پہلا سوال کیا فلیکسبل سولر ٹکنالوجی واقعی ہی اگزیس کرتی ہے؟ جی سر بلکل کرتی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں علی بابا کی اوریجنل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ کپیسٹی کے 200 وارٹ 300 وارٹ 350 وارٹ 500 وارٹ 1000 وارٹ اور اس کے علاوہ فلیکسبل سولر سارے ہی ملیں گے لیکن ہولڈ آن پاکستان میں نیو سولر فلیکسبل ٹکنالوجی نے تہلکہ مچا دی ہے جو پہلے پرانے ہمارے سولر چل رہے تھے جو بائی فیشل اور مونو فیشل ہیں جو پچھلے ایک مہینے تک بہت زیادہ ایکٹیو تھے ساری مارکٹ کریش ہو گئی ہے ان کی پرائیسز انمنسلی ڈروپ ہو چکی ہیں اور اس وقت لوگ نئی ٹکنالوجی جو کہ فلیکسبل سولر پینلس کی ٹکنالوجی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں جو خرید چکا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو انویسٹمنٹ کرنا جا رہے ہیں وہ سارے اس کو چھوڑ کے پرانے سسٹم کو صرف فلیکسبل کی طرف جا رہے ہیں خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو ابھی رمضان گزر ہے اور آپ لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی چند ویوز چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس فلیکسبل سولر کی کیا حقیقت ہے ڈیٹیل میں میں آج بات کروں گا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں میں اس وقت سب سے پہلے نا میں آپ کو ایک حدیث صحیح بخاری کی پڑھ کے سناتا ہوں میرے سامنے لکھی ہوئی ہے منافق کی تین نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر فلیکسبل سولرز کو جس طریقے سے رونگلی مسکائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کیونکہ میں پاکستان مارکٹ سے اویر ہوں اس کیٹیگری حدیث میں آپ اس منافق کو کہیں بھی رکھ لیں میں یہ نہیں بات کر رہا کہ یہ سولر ٹکنالوجی ایگزیسٹ نہیں کرتی میں نے بات ہی ہاں شروع کی ہے کہ یہ ایگزیسٹ کرتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کریں گے ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے آئیڈیا یہ ہے کہ جو لوگ مسکائٹ ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں میرے تک انفرمیشن پہنچی ہے تو میں انشاءاللہ وہ انفرمیشن اوٹھینٹک انفرمیشن آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے لگے کہ میں بھی تو اپنے ویوز کے لیے بات کر رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یا چلو ویوز آ جائیں گے اور جھوٹ بولو یہ کرو وہ کرو نہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ میری بات کو چھوڑیں ابھی ویڈیو روک کے چلے جائیں آپ اپنی تحقیق کریں سب سے پہلے آپ لوگوں سے بات کریں سولر کمپنیز کے پاس جائیں آپ چائنہ میں جان پہچان ہے Talk to them and they will tell you the truth This technology does exist لیکن اس کی application کس طریقے سے ہو رہی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے بسم اللہ 일 الرحمن امینت I hope آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا مسکائیڈنگ کرنا لوگوں کو اور کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کرنی جس سے ڈیفرنٹ لیول پہ نقصان ہو بے شکر آپ کا ٹیمپریری فائدہ ہو رہا آپ نے ضرور یہ چیز سیکھے ہوگی سو آج کی ویڈیو پر جیسے میں نے بھی آپ کو انٹرو میں ارج کیا ہے کہ this we are going to discuss ہم ایکسپوس کریں گے بیسکلی آج ان چیزوں کو کہ یہ جو جھوٹی خبریں مارکٹ میں پھیلائی جا رہی ہیں صرف اور صرف ایک وہ کاغذ کا وہ کہہ کرتے ہیں فلیکسبل پینل شو کر کے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اچھا جو بھی یہ بکواس چل رہی ہے تو شاید میں کبھی اس پر ویڈیو نہ بناتا کیونکہ I was not sure about it کہ یہ اس میں حقیقت کیا ہے اور جو کیونکہ I am not a technical person نہ میں trader ہوں نہ میں installer ہوں solar کا نہ کچھ اور نہ ہی میں technical engineer ہوں میں کبھی اس پر ویڈیو نہ بناتا اگر میری solar company مجھ پہ direct مجھے approach نہ کرتی انہوں نے مجھے کہا وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی چھوٹی جی ایک audience develop ہوئی ہے solar related سو آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی audience سے بات کریں ان کو explain کریں کہ اس technology کی حقیقت کیا ہے اور پاکستان کی market crash ہوگی اور فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا ان ساری چیزوں کی حقیقتوں پہ بات کی جائے آپ بات کریں تھوڑے سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو اس کا impact زیادہ ہوگا اور آپ سے سوال بھی کیا جائے گا کہ آپ تک کی حقیقت پہنچی تھی اور آپ نے نہیں شیئے کی سو لیٹس سٹارٹ او ویڈیو مجھے solar company نے ڈیٹیل میں ساری چیز بتائی ہے میں نے اس کے بعد بھی تحقیق کی ہے انٹرنیٹ پہ اور پھر جا کے میں ایک authentic base پہ یہ بات کر رہا ہوں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے لیکن ایک آپ کے decision making میں یہ ویڈیو ضرور کام آنے والی ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ drama create کیوں کیا گیا کس چیز کی آرڈ میں کیا گیا وہ تھا جو سولر پینلز کی prices immensely drop ہوئی ہیں اس وقت پاکستان میں حالانکہ ہم جنوری دسمبر جنوری کے بعد expect کر رہے تھے کہ اب موسم کا رم آنے والا ہے اس کی consumption بڑھے گی اور اس کے بعد پھر اس کی demand بڑھے گی اور اس کی prices اوپر جائیں گی تو other way around prices drop ہو گئے یہ point تھا جہاں سے یہ drama create کیا گیا اس drama کی base پہ کچھ لوگ صرف اپنے viewers shaped لیے کچھ لوگ دو نمبر چیزیں جو بھی ان کے پاس مجھے نہیں پتا ان کے پاس flexible panels میں کیا چیز پڑی ہے کیا نہیں پڑی ہے لیکن اس کو جھوٹ بول بول کے لوگوں کو misguide کر رہے یہ وہاں سے drama سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کے پینل کی prices drop ہو solar panels کی price drop ہونے کی سب سے بڑی logic یہ ہے جو اگر آپ study کریں میری بات پہ نہیں ہے اگر آپ کو یقین ابھی آپ گوگل بھائی سے سوال کریں کہ کیوں پاکستان کے اندر solar prices drop ہوئی ہیں main جو وجہ بتائی جاری ہے that is because کیونکہ post covid چائنہ نے کافی زیادہ کام کیا solar panels پہ ٹھکا ٹھک ان کے پاس دنیا کے different countries سے orders تھے huge level کے especially European countries کے لیکن somehow European companies has decided کہ ان کے اپنے پلانٹ لگائیں گے تو انہوں نے commitment تو ہوتی نہیں ہے کوئی لیکن ایک expected trade تھی جو کہ discontinue ہوئی اور اس کے بعد ان کے پاس چائنہ میں اتنا زیادہ مال factories میں تھا پھر انہوں نے مارکٹ میں float کیا especially after ان کی فیبریو میں کہیں ان کی چائنہ کی اپنی calendar holidays ہوتی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے float کیا پوری دنیا کے it's all about demand and supply اتنے اچھے نہیں ہے کہ flexible کی ایک technology آپ کے پاس آتی ہے اور اتنی prices drop کر جاتی ہیں کہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ 55-56 پہ لگایا تھا ابھی 48-47 پہ آیا ہے per unit price drop ہو گئی ہے so اتنے اچھا کوئی نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ایک technology آئی ہے اور اس کو آپ بقاعدہ اس کی prices اس طرح drop ہو جائیں نہیں it's all about demand and supply demand and supply کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور سعودیہ کے اندر اور بہت ساری countries کے اندر انہوں نے اپنی European companies نے اپنی import پر restriction لگائی ہے چائنہ سے for solar اور ہم لوگوں نے اس کو import کیا اور بہت سارے پاکستان کے importers اس کو import کر کے لائے ہیں اس وقت مال بزار میں اچھا خاصہ زیادہ بک رہے ہیں so یہ ہوگی logic price drop کی نہ کہ flexible solar make sense اور ایک چیز جین میں رکھیے گا اس وقت overflow ہوئی مارکٹ پاکستان کی یہ بالکل saturated ہے لیکن یہ بالکل set ہو جائے گی اور کچھ مہینوں کے اندر کیونکہ اب use کرنے لوگ اس کو buy کر رہے ہیں لوگ اس کے اوپر companies buy کر رہی ہیں factories بائر کر رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت buy ہو رہی ہیں تو prices جیسے ہی demand اس کی تھوڑی سی stable ہوئی اور supply اس کی انفرشنیٹلی ہمارے بیچ میں بہت سارے منافقین کے ساتھ دھوکے باز بھی اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بہت بے careful on this part کہ بہت زیادہ مال آئے ہو اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مال خریدو اگر ہم flexible سائٹ پر رکھ دیتے ہیں لیکن اس میں دو نمبر مال بھی آرہا آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ اس company کے ساتھ کام کریں آپ خود بھی purchase کریں تو اس کے لئے سروے کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی مارکیٹ میں بہت زیادہ دو نمبر کام بھی ہو رہا ہے تو میری سولر company نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ضرور اپنے کام کرنے والے اس وقت بہت زیادہ پیک پہ رانگ پبلیسیٹی مس گائیڈ پہ پبلیسیٹی کر رہے ہیں اس طرح ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز پہ بات کریں کہ یہ تکنولوجی پرانی ہے exist کرتی ہے لیکن this is not going to replace the permanent solution of سولر سسٹم یوشیلی میں اپروچ کرتا ہوں اپنی کمپنی کو یا کسی بھی سولر کمپنی کو سوال کرنے کے لئے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ آئیڈی ایڈیولوجی شیئر کروں لیکن this is the time جب سولر کمپنی نے مجھے خود اپروچ کیا they said go for it and do it immediately آپ نے ہیڈ ٹو بلکل انوال رہے ہیں پورے پروسس کے اندر آپ نے دیکھا ہے جیسے ریس سٹرکچر بنایا گیا اگر بائی طبی آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور اوپر لنک میں بنا لیتا ہوں پورے سولر پینل کا جو پروسس تھا میں نے اس ویڈیو فلیکسبل اس پہ جانا بھی چاہ رہے ہیں کہ جی فورن جی ریپلیس کرو کمال ہے بہترین ہے بینڈ ہو جاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے آپ نے سولر سسٹم لگوایا اپنی گھر پہ کتنی محنت لگی تھی ٹائم لگا تھا دیزائن بنا تھا اس چیز کی اوپر کس طرح ٹیپر ہونا چاہیے اس کا کیا پرفیکٹ اینگل ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی شیڈ تو نہیں پڑ سورج کہاں سے میکسیموم اکسپوئیر آپ کا لے کر آرہا ہے کہاں سے بیسٹ پروڈکشن بنے گی یہ ساری چیزیں اتنی محنت کی ہے فلیکسبل کو اگر آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو زمین پہ اس طرح بچھا لیں یا دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیں کیسے ممگن ہے کہ وہ آپ کو وہ پروڈکشن دے اور اس کے علاوہ آپ اس کو ریس سٹکچر پر لگا بھی دیتے ہیں تو اس کو سٹریٹ کیسے رکھیں گے آپ دیکھیں اگر ایک پینل اس طرح اس طرح اس طرح بینڈ جا رہا ہے زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے اس پہ ایکویلی سورج پڑی نہیں رہا اس کا اپنا ہی شیڈ اس کے اوپر پڑے گا دیکھا جائے تو اگر وہ بینڈ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا ہی سولر کا شیڈ پڑے گا اس کی پرڈکشن کہا جائے گی پہلا ان کا لوجیکل پوائنٹ کیا تھا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میں نے بھی محول ایسی ڈائریکشن اس کی ہو کہ ہر وقت اس پہ سورج پڑے بڑی لوجیکل سی بات ہے اور اگر یہ 180 وات کے ہیں بھی تو آپ کو پانچ کلو وات یا دس کلو وات بنانے کے لیے کتنے زیادہ لگانے پڑیں گے یہ کسی لحاظ سے بھی آپ کو لوجیکل نہیں لگی چیز میں کمپیرزن کر رہا ہوں جو کرنٹ سسٹم بائی فیشل جو بقاعدہ گارڈرز پر لگائے جاتے ہیں جو بقاعدہ اس کے لگائے جاتا ہے یہ میری سولر کمپنی کو بھی کیوریز آرہی ہیں بے تہاشا کمپنیز کو کیوریز آرہی ہیں لوگ اب کون کون پریشان ہیں ایک شخص ٹکنالوجی برانی ہو گئی ہے اور میرے پیسے برباد ہو گئے ایک وہ بندہ ہے ایک جو انویسٹمنٹ کر چکا ہے مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا سولر کمپنی نے نئی ٹکنالوجی آرہی ہے تو میرے تو پیسے پھر ضائع ہو گئے بہت بری طریقے سے اور جو بندہ ابھی میری بات پہ یقین اگر آجائے تو میرے پانی آپ کی اگر نہیں آرہا اپنا سروے کریں میں آپ کو اس کی ایک 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 میری کمپنی نے بہت ساری کمپنی ذمہ داری کا حساس کیا اور وہ خود داریکل امپورٹ کرتے ہیں they have good connections with even factories جہاں سولر پینلز بند کیا ان کو کہا کہ یہ کیا سیچویشن چلی انہوں نے کہ یہ ریپلیس کیسے کرے گی وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنٹ سسٹم کو ریپلیس کرتی نہیں اس کا مقصد اور ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے چائنا میں کہہ رہے ہیں 600 وارڈ تک میں نے یہ چائنیز فیکٹریز کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی لائف بھی کم ہوتی ہے اور یہ کمیشل میں ہوس ہو سکتے ہیں نہ یہ ریزیڈنچل میں پرمنٹ سلویشن کے طور پر یوس ہو سکتے ہیں یہ آپ نے کہیں کیمپنگ کرنی ہے آپ کی کنسٹرکشن سائٹ ہے جدر آپ تیمپریری جائیں گے آپ چھوٹا سا کارٹیج ہوگا جن کے کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں آپ لگائیں جو بھی بیسک لیول کی چیز آپ چلا دیں گے آپ کو یاد ہے ہمارے کلکولیٹرز ہوتے تھے جس کے اوپر چھوٹا سالر پینل اتنا سا بنا ہوتا تھا ہمارے پاس کلکولیٹرز سولیوشنز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ چند ایک مہینی کے لیے مزتے ہیں لیکن جو چائنیز فیکٹریز کہہ رہی ہیں کہ یہ پروپرلی ہوتے ہیں کیمپنگ کے لیے فلیکسبل آپ نے فولد کیا گاڑی میں رکھے لے گئے ریموٹ ایریا میں آپ جا کے فین چلا لیں چارجنگ کر لیں بیسک لیول کے کام کر لیں لیکن تو رن ای لوڈ اف ہول فل ہاؤس کنسٹرکشن سائٹ ہوگی یا آپ کی کوئی ایسے ٹیمپریری سولیوشن کے لیے چیز جائے گی تو ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے لیکن ہم جو منافقت اس پاکستان میں کی جاری اور مجھ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک مسلم امہ ہونے کے باوجود صرف اور صرف اپنے چند تھوڑے سے پیسوں کے فائدے کے لیے کتنوں لوگوں کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں جو انڈ یوزر بائر جسے سولر سسٹم لگانا ہے وہ بھی اچھا خاص سولر اور انہوں سولر کمپنی بڑا لوجیکل مجھے سمجھا کہنے کہ جس ہم بات کر رہے ہیں کہ کیمپنگ اور اس سائٹ پہ آپ کے پاس سولر پینلز آپ چاہیے بھی ہم آپ کو منگوا کے دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو ستر 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 نوی روپے بھی ملیں گے کرنٹ سسٹم جو اس وقت جو چل رہا ہے آپ پہ بھی میں نے بات سنی تو یار خدا کا خوف کریں اپنے آپ کو الائن رکھیں اور لوگوں کو مسکائٹ مت کریں خدا کے لئے کیونکہ اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا میں نے مجھے بات کرنی پڑی میں اتنا پریشان ہوگئے میں نے کہ یار یہ مجھے تو بقاعدہ سولر کمپنی نے مجھ سے ریکویسٹ کیا بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لازمی بنائیں اس پر ویڈیو ایس ویڈیو پوسیبل بنائیں تو یہ حقیقت ہے سار اس کی لوجک کی بیس پر میں بات کرنی کی کوش کی اور لازم میں کہنا چاہوں ای ٹو زی سولر ایک چینل ہے ان کی اپنی کمپنی بھی ہے اس پھائی نے صرف چھ منٹ کے اندر میں تو اتنی لمبی بات کی ہے انہوں نے صرف چھ ساڑھے چھ منٹ کے اندر سارا چٹا کٹا کھول کے رکھتی ہے انہوں دکھائے بھی ہے آپ جب ویڈیو اس کو عجر دے اس کے کام برکت ڈالے کہ یہ ٹیکنالوجی بہت پرانی ہے دس سال پرانی ہے اور اگزیس ضرور کرتی ہے لیکن وہ تو دکھائیں گے آپ بڑے مزے مزے کی چیزیں کہ آپ دیکھیں وہ ویڈیو اور اس تناب کریں ایسی حرکت سے جو کل آپ کے لیے زندگی میں بھی اس دنیا میں مصیبت بنے اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یہ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں پروپر اس کی ریسرچ کریں اگر آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو انلی دن آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہ ایک فضول بات ہے اور اس فضول بات کو مس ہینڈل نہ کیا جائے لوگوں کو بے وکوف بنانا بند کریں